ایک مرتبہ بغداد شریف میں ایک سو علماء کٹھے ہو گئے جو سینئر موش علماء تھے نا اس علاقے کے بغداد شریف کے وہ سارے کٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے شیخ عبدالقادر جلانی علم میں اس کا بڑا نام ہو گیا ہے چلو آؤ جا کے اس کا امتحان لیتے ہیں وہ سارے لوگوں نے سارے علماء نے ایک ایک ایسا سوال چن لیا جس کا ان کو لگتا تھا کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں آتا ہوگا یعنی وہ سب لوگ کٹھے ہو کے جا رہے تھے تاکہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی کم علمی کو ثابت کر سکیں اور پھر اپنی میں میں اپنی انا میں آ جائیں کہ دیکھیں ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہے وہ سارے کٹھے ہو کے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے لیکن امتحان لینے کے لیے لیکن آگے اللہ کا ولی بیٹھا تھا اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا اس کے پاس قرآن اور حدیث کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے باقی جو علماء مدلسے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں مفتی بھی بنتے ہیں تخصص کر لیتے ہیں سارا کچھ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن جو ولی اللہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے علم پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے علم کے ساتھ حکمت علم لدنی سے بھی نواز دیتا ہے وہ ولی علوم بھی عطا فرما دیتا ہے جو عام علماء کے پاس بھی نہیں ہوتے تو سارے جب علماء سیدہ شیخ عبدالقادیجلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں حاضر ہوئے لیکن وہاں پہ جاکے سیدہ شیخ عبدالقادیجلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی پرسنیلٹی دیکھ کے وہ سب کے سب ان کی جروتی نہیں ہوئی سوال کرنے کی لیکن سیدہ شیخ عبدالقادیجلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے سب کو بڑے پیار سے مل کے سب کو ایک ایک کر کے اس کو سینے سے لگاتے اسے بتاتے کہ تم یہ سوال پوچھنے آئے تھے اس کا جواب بھی بتا دیا اور جواب میں اتنی وضاحت فرما دی کہ وہ خود حیران رہے گے کہ اس بندے کے پاس اتنا علم ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ فراست مومن سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو اللہ پاک جللہ شانوں کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے علم کا کبھی بھی امتحان لیں لینا چاہیے اور اگر کسی کو یہ وہم ہو کہ وہ خود اللہ والا بن گیا ہے تو اسے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ اسے قرآن اور حدیث کی کتنی سمجھ ہے قرآن اور حدیث پہ وہ کتنا عمل کرتا ہے عمل کرتے ہوئے اس کے اندر اخلاص کتنا ہے کہیں تکبر تو نہیں آرہا کہیں دوسروں کو اپنے سے کم تر تو نہیں سمجھنے لگ گیا علم جب آئے گا علم و نافع جب آئے گا تو وہ آپ کے اندر آجزی لے کے آئے گا آپ کی پرسنیلٹی میں آپ کے اخلاق میں نکھار لے کے آئے گا سیدنا شیف عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا واقعہ میں نے آپ کو اس کتاب میں سے پڑھ کے سنائے ورڈنگ تھوڑی سی مجھے چینج کرنی پڑی کیونکہ وقت کا تقاضی یہ ہے کہ علم کی فضیلت کو عام کیا جائے نہ کہ اس کو کرامت بنا کے پیش کیا جائے جب علماء سیدنا شیف عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی کرامات بیان کرتے ہیں تو بہت سے لوگ مذہب اڑانے لگ جاتے ہیں لیکن سیدنا شیف عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی سب سے بڑی کرامت ان کی کرامت علم ہے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ہے قرآن یعنی علم کی کتاب ہے الکتاب تو جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت ہی ہوگا وہ جتنا بڑا ولی ہوگا اس کے پاس علم اتنا ہی زیادہ ہوگا تو اس سیدنا شیف عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی سبانہ حیات کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اللہ پاک جلدہ شانوں کی قربت حاصل کرنی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرنی ہے تو علم حاصل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے زمین پہ بیٹھ کے گپیں مارتے رہنا عرش مولا کی باتیں کرتے رہنا عالم الامکہ کی باتیں کرتے رہنا روحانیت کی باتیں کرتے رہنا مراقبِ مشاہدے کی باتیں کرتے رہنا یہ حسان ہے فجر کے وقت اٹھ کے وقت پہ نماز ادا کرنا اور فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھ کے نماز تحجید کے کم از کم دو نفع پڑھ لینا یہ زیادہ مشکل ہے ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا اخلاص توجہ اور محبت اور عدم کے ساتھ ادا کرنا قرآن پاک کو پڑھنا اپنے علم میں اضافہ کرنا اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ان سے سیکھنا یہ زیادہ بڑا مشکل کام ہے باتیں تو جتنی مرضی لوگ کرنے سوشل میڈیا پر آپ کو نئے نئے مفتی اور نئے نئے صوفی آئے دن ملتے رہتے ہیں لیکن اللہ والی کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ علم عمل اخلاص عجزی حسن اخلاق سب میں نمبر ون ہوتا ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی سوانہ حیات پر مزید کتابیں بھی ہیں لیکن جتنی بھی آپ پڑھ سکیں آپ کو مل جائیں گی ایزی لی کسی بھی اسلامی بک سٹور سے آپ یہ لے سکتے ہیں آپ جب ان کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ آسیل ہوگا پتا چلے گا کہ ولی اللہ کے دین اور رات کیسے گزرتے ہیں وہ علم پر کیسے عمل کرتا ہے دین اسلام کے لئے کتنی قربانیاں دیتا ہے دین اسلام کو زندہ کرنے کے لئے کیا کچھ کرتا ہے اللہ پاک جللہ شان ہو ہمیں اولی اللہ کی پہچان نصیب فرمائے ان کی صحبت میں بیٹھنے ان سے سیکھنے ان کے نقے قدم پر چلنے کی تفقیقت آپ فرمائے آمین